ہیلو اسلام علیکم سو آج ہم بات کرنے والے ہیں سالٹن سپرون ناول کے پل بک سمری کے بارے میں جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے سالٹن سپرون ناول کے سارے چپٹرز کو کمپلیٹ کر لیا ہے چپٹر وائز سمری ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے آج ہم آپ کو پل بک سمری بتائیں گے اطلب شروع سے لے کر آخر تک جو پوری ناول کی جو سٹوری ہے اور جو ہیپننگ ہے اس کی شارٹ سی سمری ہم آپ کو بت دیں گے آپ نے اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے نوٹ بک میں ٹھیک ہے آپ کو کلاس میں ہیلپ ہوگی آپ لوگوں کی ایکزیم میں بھی آ سکتا ہے سمری تو آپ انڈرسٹینڈنگ کر لے اس کی ٹھیک ہے تاکہ آپ سمجھ جائے کہ اس میں کیا ہوا ہے اور کیا مین مین سینز ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے سو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو لیکچر سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جان لے کہ سالٹ انسپرون نور جو ہے اس میں بہت سے ایسی کہانیاں ہیں جو کلاس ڈی پرنسز شروع کرتے ہیں اور وہ اسی کے طرح ہمیں شروع کرتے ہیں جو مغل ارادتاو پہلے انڈیا میں اور فارٹیشن کی بات ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے کنٹیمپرری پاکستان اور انڈیا جب فارٹیشن ہو رہی تھی اس کے بارے میں کہانیاں ہیں اور بہت سے سٹوریز ہیں بہت سے قسم کے میٹس پر بنی ہوئی ہسٹورک بکس پر ہسٹری بکس پر ٹھیک ہے اور جس طرح ہماری زندگی وہ شامل ہوتی ہے اس پر ٹھیک ہے اور مین بات جو ہوتی ہے وہ ہے درد دل پیملی کے بارے میں ٹھیک ہے اور درد دل پیملی سے ریلیٹڈ جو بھی بندہ ہے جو بھی ممبر ہے درد دل پیملی کا اس میں ان بندوں کے ساتھ جی کیا کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں مطلب اس سانٹنس اپراونٹ میں ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میں یہ ہے ٹریڈیشنل بیلیفز میٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس ناول میں اور نارٹ کوئیٹ ٹھینز کے ارد گردی پلاٹ اس ناول کا گھومتا ہے مطلب پورا ناول جو ہے اس پر بیعث دے نارٹ کوئیٹ ٹھینز کا مطلب یہ ہے کہ درد دل کی جو پیملی ہے وہی سمجھتی ہے کہ مریم اور آلیا سیم ہیں ٹھینز ہیں بٹیکچولی وہ ٹھینز نہیں ہوتے ہیں ریل میں ٹھیک ہے اور یہی بات وہ ایٹ دے اینڈ آف دے چپٹر پروپ کر لیتی ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ لاسٹ چپٹر میں چپٹر ٹونٹی تری میں وہ یہ پروپ کر لیتی ہے جب حالیل آ جاتا ہے ٹھیک ہے سو شروع کرتے ہیں ہماری سمری کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے تو سٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آلیا لندن کو اپنے ہمیں انگلش کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے پلین میں پلین میں وہ پاکستانی بوائی سے مل لیتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی لندن جا رہا ہے وہ جوب دوننے کے لیے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور پہلی درپاؤن کو پیار ہو جاتا ہے پس سائٹ فر لیکن آلیا جو ہے پس سائٹ لوف فر بیلیب نہیں کرتی ہے اس وقت ٹھیک ہے آلیا جو ہے ایک ارسٹکریٹک فیملی سے بلانگ کرتی ہے مینز ایلیٹ کلاس اور حلیل جو ہے ایک میڈل کلاس بندہ ہے جو لیا کتبات میں رہتا ہے ٹھیک ہے آلیا اپنے ریلیٹیو سامیہ اور رہانہ آفا کے ساتھ رہتی ہے سلسٹ کی ایک روم میٹ ہے ٹھیک ہے آلیا کی ایز ای فارن کمپینین ہے دوست ہے اس کی آلیا کی اور روم میٹ بھی ہے ٹھیک ہے وہاں پر اور آلیا وہاں پر کاپی کے لیے جاتے ہیں ایک دن اور پھر وہ واپس آ جاتی ہے تو سمیر اسے فک اپ کر لیتا ہے یہ ہم نے چپٹر وائی سمری میں آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے سمیر جو ہے کزن ہے آلیا کا اور مریم آفا مسعود کے ساتھ باگ گئی ہوتی ہے جب آتی ہے گر ٹھیک ہے عابدہ دادی بہت غصہ ہوتی ہے اور وہ مریم کے لیے غلط فریز استعمال کرتی ہے دیڑھ اور آلیا کو پھر غصہ آ جاتا ہے وہ خوش نہیں ہوتی کہ اس سے کیوں کہا دادی نے لیکن پھر کچھ منس بعد عابدہ دادی اپنی لف کے بارے میں آلیا کو بتاتی ہے کہ میں دو بھائیوں سے پیار کرتی تھی ایک تو میرا ہسمن تھا اور دوسرا جو ہے جس سے میں پہلے محبت کرتی تھی ہسمن ہونے سے پہلے اور وہ تھا سکنڈ برادر جس سے میں محبت کرتی تھی اور میری شادی پسٹ برادر سے ہوئی ہے پسٹ برادر سے مراد یہ ہے کہ یہ تینوں بھائی تھے اکبر، تیمور اور سلیمان سو اکبر جو تھا اس سے عابدہ دادی کی شاری ہوئی تھی اور تیمور جو سکنڈ بھائی تھا اکبر کا اس سے عابدہ محبت کرتی تھی اور سلیمان جو تیسرا بھائی تھا ان میں وہ عابدہ دادی کو پیار کرتا تھا سو یہ ایک سٹوری تھی اور ایک لاف ٹرائنگل تھا اور یہاں پر ایک مس انڈسٹیننگ بھی کریئٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کریئٹ ہوئی تھی کہ دادی تیمور کو پسند کرتی تھی لیکن تیمور اسے چھوڑ کر چلا گیا دادی یہ سمجھتی تھی کہ دیمور مجھے چھوڑ کر چلا گیا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا لیکن ایک چھوڑی دیمور اس لئے چلا گیا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ عابدہ سلیمان سے محبت کرتی ہے لیکن اصل میں سلیمان عابدہ سے محبت کرتا تھا اور اکبر بھائی عابدہ سے محبت کرتا ہے سو اسی وجہ سے اکبر بھائی کی حاطر اور سلیمان کی حاطر یہ چھوڑ کر چلا گیا تیمور چھوڑ کر چلا گیا یہ ایک میس انڈسٹینڈنگ تھی اور آبیدہ دادی کے معنی میں یہ میس انڈسٹینڈنگ تھی کہ وہ چھوڑ کر چلا گیا لیکن ایکچلی اس نے سکرپائز دیا تھا ٹھیک ہے تیمور نے بات سمجھا گئی تینوں بھائی ایک ہی لڑکی سے پیار کرتے تھے آبیدہ دادی سے سو یہ ایک لف سٹوری ہے جس کے بارے میں اس ناول میں ذکر کیا گیا ہے اس کا جو اکبر تھا وہ سٹروک کی وجہ سے مار چکا تھا ٹھیک ہے وہ ان سے چھوڑ کر چلا گیا پھر آلیا کو اسی بات پر ریالائز ہوا کہ میں تو دادی کو غلط سمجھ رہی تھی لیکن مریم کی الوپمنٹ جو ہے وہ پوری پیملے کے لئے اور یہ تو پیار تھا اس کا مریم کا اس لئے وہ الوپمنٹ اس نے اختیار کر لی اور لف نوز نو بانڈریز ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ مسعود ایک کپ تھا ایک لور کلاس سے تعلق تھا لیکن پھر بھی مریم نے اسے پیار کیا کیونکہ love has no boundaries love knows no boundaries got it next یہ ہوا کہ سلیمان آ گیا ایک دن ہسپٹل میں آبیدہ دادی کو جب چھوٹ لگ گیا تھا ہم نے آپ کو چپٹلز میں بتایا تھا تو سلیمان نے آ کے اپنا love hidden love express کر لیا کیونکہ پہلے جب وہ دو بھائی زندہ تھے تو انہوں نے سلیمان نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پیار کرتا تھا آبیدہ دادی سے سو اس نے اپنا پیار چھپایا رکھا تھا سو پھر اس نے اپنا head and love express کر لیا ہاسپٹل میں ہی اس کو بتایا کہ میں پی تم سے پیار کرتا تھا جب تم جہوان تھی آبیدہ دادی کو بتایا سو پھر وہ دونوں ہوش ہو گئے ایک دوسرے لگے اور آبیدہ دادی نے کہا کہ سلیمان کو کہ تم نے مجھے میرا ناز ریٹرن کر دیا ناز کہتے ہیں ایک ایسی فیلنگ آف فرائٹ کو جب تب انسان کو محسوس ہوتی ہے جب کوئی اسے محبت دیتا ہے بندہ ناز فیل کرتا ہے بندہ فرائٹ فیل کرتا ہے جب کوئی اسے ہر ونٹی کے ساتھ ہر فلا کے ساتھ سے پیار دیتا ہے سو تب ہی بندے کو ناز فیل ہوتا ہے حلیل پھر آ گیا کراچی ناول کے انڈ میں اور آلیہ کے پیملی سے ملا سو جیسے ہی وہ آلیہ کے پیملی سے ملا اور وہ یہاں پر آیا سو آلیہ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہوئے حلیل کے بارے میں اور اس نے اپنے مائنڈ سے اور اپنے پورے بارڈی سے حلیل کے آلیہ خود کہتی ہے کہ میرے پورے بارڈی سے حلیل کے بارے میں ڈاؤٹس کلیر ہوئے ٹھیک ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا میرا دل نہیں توڑے گا صحیح ہاں پر ناول کمپلیٹ ہوتا ہے کہ اس کی جو پیملی تھی وہ انہپی تھی آلیہ سے کیونکہ وہ لیاکتباد میں رہتا تھا ٹھیک ہے ایک میڈل کلاس بوائے تھا اور ان کی پیملی اس کا اببہ اس کی امی ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی حلیل کو لیکن جب وہ لوگ ان سے مل گئے وہ آیا اور اس نے خود کے ساتھ دینر بھی لے آیا حلیل نے اور انہوں نے جب دینر کیا تو پھر ایکسپٹ کر لیا اس کے پیملی نے ایساں اللہ وہ ان دونوں نے خود کے لب کو ایکسپریس کر لیا اور پھر وہ خوش رہنے لگے سو کنکلوجن اس ناول کا یہ ہے کہ ہم نے یہ ابزرپ کیا کہ اس ناول میں کلاس ڈیویجن ہے اور پوٹ کا بہت ہی تعلق ہے کریکٹرز کے ساتھ جس طرح کہ آپ لوگ انہیں دیکھا حلیل اور مسعود ایک میڈل کلاس پیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ریپر کیا ہے ایس سالٹ ٹھیک ہے اور آلیا اور مریم ایک اپر کلاس ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ریپر کیا ہے ایس سفران ہم سالٹ کو اپنے کانوں میں اوائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ سالٹ ایک ہی کمپوننٹ ہے جو اگر ایک ہی ڈش میں ہم اسے استعمال نہ کرے سالٹ کو تو پورے ڈش کا پلیور خراب ہو جاتا ہے اور اس میں کمی ہوتی ہے سالٹ کی اگر ہم کانہ بنا لے کوئی بھی کانہ اور اس میں سالٹ نہ ہو تو وہ ڈش وہ کانہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سفران کو جس طرح ویلیو دی جاتی ہے اسی طرح سالٹ کو بھی ویلیو دی گئی ہے اس ناول میں اور کریکٹرز کے ترو دی گئی ہے ایڈ اینڈ آف دی چپٹرز ایڈ اینڈ آف دی ناول ہمیں یہ شو کرتی ہے کاملہ شمسی کہ سالٹ کی بہت زیادہ ویلیو ہے جس طرح سفران کی بھی ہے تو ایز ریزلڈ ان لوگوں نے حلیل کو بھی ایکسپٹ کر لیا اور مسعود کو بھی ایز دیر پیملی میمبرز سو یہ تھی چھوٹی سی سمری سالٹ این سپران سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے چپٹر وائز سمری کو بھی ایکسپلین کیا ہے اور فل بک سمری بھی آپ کو بتا دی اب آپ لوگوں اس سے نوٹس بھی منا سکتے ہیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کی ہلپ ہو سکے سو تینکیو سو مچ